ماہری نے امراض نسبہ نے کہا ہے کہ بریسٹ کینسر قابل علاج مرض ہے لیکن لاپروہی کی صورت میں جان دیبا ہو سکتا ہے چالیس سال سے زائد عمر کی خواتین کو باقائدگی سے اپنا معاینہ کروانا چاہیے نیو لائف مائنورٹی ہیومن رائٹس کانسل کے زیر احتمام کونی آئلینڈ ایوینیو پر بریسٹ کینسر سے متعلق آگاہی سیمنار کا انعقاد کیا گیا جس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور ناتے رسول مقبول سے ہوا جس نے لاکر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے آگہی سیمنار میں آگنائزیشن کی میمبران امریکی اوفیشل سمیت کمیونیٹی کی خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی نیو لائف مائنورٹی کی فاؤنڈر پریزیڈنٹ راہیلا اسلم اور ڈاکٹر سلمہ کاؤسر نے خواتین کو بریسٹ کینسر سے بچاؤ اور احتیاطی تدبیر سے متعلق آگاہی دی ان کا کہنا تھا کہ بروقت تشخیص اس مرز کو پہچیدہ ہونے سے روک سکتی ہے چالیس سے پچاس سال کی عمر کی خواتین باقائدگی سے اپنا معاینہ کروائیں اگر آپ کی صحت ہے تو آپ کو ہر چیز اچھی لے گی سیمنار میں شریک خواتین نے بریسٹ کینسر کی آگاہی کی علامت گلابی ملبوسات زیبتن کر رکھی تھے ماہر امراض نصفان ڈاکٹر افق صدیقی نے بریسٹ کینسر کی تشخیص اور علاج کے طریقہ کار پر روشنی ڈالی ان کا کہنا تھا کہ اگر خاندان میں کسی کو چھاتی کا سرطان ہو تو باقی خواتین کو لا پرواہی نہیں برتنی چاہیے سیمنار میں نیو یورک میں پاکستان کے نائب کانسل جنرل عمر شیخ اور انوائی پی ڈی کے امام طاہر بھی شریک ہوئے شرکت سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ اس مر سے متعلق شعور اور آگاہی کی بدولت خواتین کو اس کا شکار ہونے سے بچا جا سکتا ہے تو یہ ایک ایسا سکھ کا اجاریہ ہے اور یہ آگاہی پھیلانا کہ جس کا ثواب بھی ہے اور جس کے لیے بہت بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکتا ہے اس موقع پر شرکہ اور ڈاکٹروں کے درمیان سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا ماہرین نے خواتین کو مشورے دیئے شرکہ نے اپنے اپنے تجربات کا تبادلہ کیا اور نیو لائف مینورٹی کی کابشوں کو سرہا میں نے جب اپنا چیکپ کرویا تو مجھے یہ ڈائیگنوز ہوا لیکن میں نے حیمت نہیں ہا رہی ہے آپ لوگوں کو اپنی شہر پر خیال رکھنا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کونچی بیماری ہے آپ فوری طور پر داکٹر کے پاس چاہیے نیو لائف مینورٹی کی ممبران نے نائب کانسل جرنل عمر شیخ کی ہمرا لٹل پاکستان پر آگہی وقت بھی کی ماہرین کا مزید کہنا تھا کہ بریسٹ کینسر مردوں کو بھی ہونے لگا ہے روان سال ستائیس ہزار مردوں میں بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوئی ہے